شاہی کوئی نہیں ترابیاں کہتے شاہی کوئی نہیں سنتا کہتے شاہی کوئی ستارا رکھاتا نفل کہتے پھالتو جاہو پھالتو ادھر دیکھو جدو تا کسی آن پڑھ سی نا وی ترابیاں نفل سنتا جمہ دیا رکھاتا سمجھ آرہی نا ساری اسی پڑھ دے سی نا جدو اسی پڑھے لکھے ہو گئے اے صرف فرض پڑھو اے ترابی شاہی کوئی نہیں چڑھو پڑھے جمعہ دور کاتا لاکھ لانت تیرے جو جے پڑے آدے ہوتے یار و جدو تو آن پڑھ سی ہار نماز ٹیم تو رابنو سیدہ کردہ سی دو دو چار چارا ٹھڑھ گاتا پڑھ دہ سی تعلیم ودن دنال تیری عبادت ودنی چاہی دی سی ایکڑی تعلیم جنی عبادت اکٹا دیتی ہے پھون سمجھ آئیے اے دا مطلب ہے اے در وے خیہ دے آخری گال کر کے میں تو اڑی جان چھڑن لگیاں تو زیادہ آپ کا میں امتحان نہیں لیتا سبا کنٹا ہوگا میں نو تغریر کر دیا سمجھ آئیے کوئی گال نہیں گالتے ہے پر مہوں کاردہ نہیں گال ہے ویسے دیکھو اے مرزا جہلمی اینڈ کمپنی اینا باستے میرا فکری ہے ادھر دیکھو مفتی منیب تیرے برگنو اپنی جتی نہیں چکڑن دن مفتی منیب صاحب دی لیٹرین صاف کرنا نالا بندہ بھی یہ تو کابل یہ ہے آب مرزے تو ہوں کتے بیٹھے ہو تسی یا پلمبر انجینئر ماما تیرے کاما رکشے کھول کے قاس ہے آئی یو پی ایس ٹھیک کر تیرا تو کی نہیں دین ہے ادھر دیکھو میں بات بتاتا ہوں کہ ادھر دیکھو نہیں اے دین کسی دی برا ساتا آئی تاں کوئی بندہ ڈاکٹری دیا ساریاں کتابہ میڈیکال دیاں پڑھ کے کسی آکھا میں ایم بی بی آساں کتے بھی نہ گیا ہوئے کوئی ادھر استاد نہ ہوئے بے استادہ بے مرشدہ بغیرت کمی نہ ہوئے یا کہ میں ڈاکٹر نہ ہوں میں کتابہ پڑھیں پروپیسر نو پاغل ہو گیا جے ایک کتا کسی نو بڑے گا انو اسے چال کے پاغل کا نجمہ کرا کے آؤ یعنی کتابہ پڑھیں دینا تینو ڈاکٹر کوئی نہیں ماندہ کتابہ پڑھ نہ تینو ماسٹر کوئی نہیں ماندہ پتر ہے سننی اڈے گئے گزرے نہیں کلیاں کتابہ پڑھ کے تینو عالم کوئی نہیں ماننے گا عالم محدث آزم نے یا عالی حضرت نے یا عالم نے کیونکہ سمجھا کلیاں کتابہ پڑھ گئے یہ مولوی چاہتے ہیں کوئی نہ پڑھے میں نے کہا مولوی نہیں چاہتے یہ پوری دنیا کا اصول ہے کوئی بھی فن ہے اس کے ماہر پڑھتے پڑھاتے ہیں اور مکمل پروسیجر سے گزر کر امتحان دیتے ہیں اور پھر استاد ان کو دنیاوی ہو تو ڈگری دی جاتی ہے اور اگر دینی ہو تو اس کے سار پر پگڑی رکھی جاتی ہے کہ میں کیا تو کونے تیرے تنا سر دے اتے کاشا ہے کہ نہ تیرے تھلے کاشا ہے میرا استاد کہتا ہے ہی کوئی نہیں میں کہہ ابلیس دا بھی ہے نہیں او ابو تو منڈا انہوں نے سمجھا یہ میری بات کی یہ یوں بگڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کے معانی مفاہیم اور مطالب کو اپنی طرف سے بیان کیا ایک حدیث سنا کے میں آپ کی جان چھوڑتا ہوں اور جلدی جلدی میں نبی پاک نے فرما لا تتخیدو قبری عیدہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا اجڑے گوڑے شوڑے پھارکے ایک منٹ واستہ صرف تین تو چار منٹ دے دیو میں تو گال نہ مکامہ تا گال ہوئی جاک کے سن لو میری بات نبی پاک نے فرمایا سہا میں موجود ہے لا تتخیدو قبری عیدہ فرما میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا مرزے کے فکر کے جتنے بندے ہیں غامدی اور یہ جتنے بھی لوٹے واشروموں کے ہیں ان کے سننے والے جتنے بیٹھے ہو ایسی گندی اور غلیظ فکر کے مالک یہ جتنے لوگ ہیں یہ بدا کیا کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر میلا نہ لگانا اوہ میں کیا میلے چنچنالے ہو ایدہ ترجمہ ملہ کتوں آگیا ہے خیانت کیا تم نے دوئے آگیا ہے انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر راشنا لگانا لا تتخیدو قبری عیدہ میری قبر پر راشنا لگانا میں کہا ایدہ مانا راش کی میں آگیا انہوں نے فرمایا میری قبر پر راشنا لگانا لوڈی آجے اینہ دا مبلغ علم اے جے گوبر فشانیا حدیث اور آیت کا مفہوم اور مطلب نہیں سمجھے نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا حضور نے فرمایا میری قبر سے نہ آجے راشنا لگا اگر نبی پاک نے روزے تو نہیں جانا تو نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا منظار قبری وجہ بتلا ہو شفاعتی جیس نے میرے روزے کو دیکھا میری شفاعت واجب ہو جائے گی تو جو جانا نہیں ویکھنا نہیں تو شفاعت کی میں واجب ہوئے گی اور ادھر دیکھو دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد یفانی فرمایا جیسے بندے نے حج کیا اور بعد میں میری زیارت کو نہیں آیا فرمایا اس نے بے وفائی کی ہے چالیس لاک فل کپیسٹی حج ہوتا ہے فل کپیسٹی حج اس میں جو تعداد کاؤنٹنگ کے تبار سے ہوتی ہے چالیس لاک چالی لکھ بندہ حج کرے نبی پاک دی حدیث تھی ساری سنو دینے کے بعد اس مدینے بھی جانا ہے چالی لاکھ بندہ مدینے کٹھا ہوئے راشتہ نہیں نا لگنا آج جیو اہاں مچاؤن دا سی بھی جاگو کہیں دا یار راشتہ لگنا تو میں کہتو تکین راشنا لاتے آپو پوری امت نوں کی ہو گیا ہے بولو آج آج آپا مرزے دی کبرتے بلدو دھر چلا کے جانا ہے سمجھ جاؤں دی بھئی ہے اب ایک اور حدیث سنا میں جا جاگو دے بھئی کھلتا کہیں دا نبی پاک نے فرمایا میرے روزے دنیا اوہ گوڑیا میرے نبی نے فرمایا اے حدیث نوے دے گالے فرمایا میری مسجد نبوی میں جو بندہ چالیس نمازیں پڑھ لیں میری شفاعت واجب ہو جائے آئے 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 کیا ہوگا میری شفاعت چاڑی نمازیں کنے دن ہیں پوریاں ہوں دیاں نے بولو اے بولو پا میں نہیں پار دے صحابی لالو مر رو کنے دن آج ہوں دیاں دے آٹھ دین جو ہوتے آجی رہن کافلے ہوں دے کافلے راشتہ نہیں نہ لگنا کہیں دا تاری صحابتو تاہ دا جنازہ ہی ساڑ کے راکھ دیتا ہے میں کہے دی میں ہڑی اگلی شہ بھی ساڑ ہوں اگے ہو کڑی اے درویہ کھون جواب سنیں میں نے کہا یہ کہنا کہ نبی پاک نے فرمایا میری کبر تراشنی لانا اے بغیرتی ہے اے دین دی خدمت نہیں ہے اے کو کافر ہو سکدہ جڑا امت نو نبی پاک دے روزے تھے جان تو روکے یار مسلمان نہیں ہے اے ترجمہ کر ہی نہیں سکدہ تو سی آکھو گے یا تاری صافر اے دا ترجمہ ادھر سون قسم خدا دی تی نو وجد نہ آوے نا تمہیں نو پھاڑی یا تاری مزہ نہیں آیا لیکن میں آکھا گوڑے چھوڑے چھڑ کے اپنے اپنوں سنبھال کے بیٹھو دو منٹ میں نو ہور دے دی دو منٹ آپ کے دو ہی رہ گئے نبی پاک نے جڑا فرمایا نا میری کبر کو عیدگاہ نہ بنانا یہ ترجمہ سنے آنے ہو نا آج یہ ترجمہ جڑا چودہ سو سالہ امت نے بیان کیتا جڑا ایندے بغیرتاں بیان کیتا ہو نہیں اے جہ ترجمہ فرمایا تم عیدگاہ میں صرف دو مرتبہ جاتے ہو جب جی چاہے تم آ جایا کرو آگئی چاہ سے لیکن اس تو بھی اگلی چاہ سے میں تو انہوں دینے لگیاں اے سنے آجے نبی پاک نے فرمایا میری کبر کو عیدگاہ نہ بنانا کیا مطلب ملالی کاری نے ترجمہ یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ نبی فرمانا چاہتے ہیں اوہ لوگوں تم عیدگاہ میں دو مرتبہ جاتے ہو تمہاری عید ہوتی ہے اس کے بعد تم نہیں جاتے کہ عید نہیں اوہ میرے روزے تک جدو بھی آگے تو آڈی ہی دو جائے گی دعوت اسلامی تو آڈی آپنی تنظیم ہے جان دیو دعوت اسلامی نو مدنی چینل آلے یہ تو آڈی آپنی تنظیم ہے انہ دنال پیار کریا کرو انہ دنال تابن کریا کرو خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت پانچ وقتی نماز ماں پہ ہو دا عدب حلال کمانا حلال کھانا عدی راتی کی صدہ پانی نہ لائیا کرو اپنے فسلانو توڑی نہ چکیا کرو ہسو ہسو اور تھوڑا دیا سبزیاں نہ پٹیا کرو حاصلو خیرہ پٹھے نہ بڑھ کے لیا ہے کرو پورا چھو اے چھڑ دیو کرتو چھڑ دیو یار حلال کماؤ حلال تھوڑا کھاؤ چجدہ کھاؤ حلال دا کھاؤ اپنے پیند دے اندر پوری محبت دنال عشق علے بندے بندے بند کے رہو قسم خدا دی عمل بندن وہ اتھے نہیں لے جا سکتا جی تھے عشق لے کے جان دا اللہ دی توحید دا عشق نبی دی رسالت دا عشق صحابہ دی محبت دا عشق اور اہلِ بیعت دے پیار دا عشق اور ولیا دی ولایا دا عشق ساڑے سینے چونا چاہیے کرو سجے کھبے بیکو سجے کھبے سجے کھبے چیک کرو کڑے کڑے بندے جنہیں آتنی چکڑے ان کو مسئلہ ہے اے میں ایس تو گال لیندہ پہاں پکے سننی بن جاؤ قسم خدا دی توڑی دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی مدنی چینل دیکھتے رہیے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ہاں کاری صاحب نے ایک مسئلہ پوچھے ابھی اگر سیدہ مدرسہ ہوئے تھی اوہ چندہ لے سکتا ہے دیکھوئے نا سارے ہاں سیدہ میں آپ کو مسئلہ بتا ہے در دیکھو رہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدارس میں جو سادات پڑتے ہیں ان کو زکاة کے پیسے آپ نہیں دے سکتے مدرسے نوڈریک زکاة دا پیسہ لگ دا ہی نہیں اوہ چھیلہ کرنا پہ جدو ہیلہ ہو جوے پھر سیدہ ہوئے یا غیرے سیدہ ہوئے سارے ہی کہا سکتے ہیں اگر کسی سیدہ مدرسہ ہے تھی اوہ پیسے مانگ سکتا ہے اوہ تو اڈکول زکاة فسرانہ سب کچھ مانگ سکتا ہے کیونکہ انہیں اپنی ذات واسطے نہیں مانگیا دین واسطے مانگیا ہے دین واسطے ساری خیرات صدقہ مانگنا اے صرف سیدنی سیدہ دین نان مصطفیٰہ دی سننا تھا اپنی ذات واسطے صدقہ زکاة نہیں لے سکتے سلام